تمہیں بچوں آپ کو پتا ہے قرآن میں سور ماؤن کی اندر کیا دیا گیا ہے میں تھوڑا سا clue دے رہا ہوں فوائلل للمسلین تو ویل ہے برائی ہے وہ نمازیوں کے لئے کون سے نمازیوں کے لئے برائی ہے جو مستی کرتے ہیں اللذینہ ہم ان صلاتہم ساہون وہ جو نماز میں سستی بھرتے ہیں لیزینس کرتے ہیں لیزینس دیکھا آپ نے لیزینس نماز میں اللذینہ ہم یو راؤون جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لئے اور پڑوسی کا خیال بھی نہیں کرتے پڑوسی کے لئے چھوٹی سی چیز بھی نہیں کرتے تمہیں بچوں ایسے نمازیوں کے لئے کیا ہے ویل ہے جو نماز میں سستی بھرتے ہیں کئی سارے بچے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے آتی ہے پھر بھی صحیح نہیں پڑھتے ان کو پتا ہے کہ بیگننگ میں دعا اسلفتہ پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں کوئی ایک سرا پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ رکو میں آکے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کیا آپ پتا ہے ان کو پھر بھی نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لئے ایسے نہیں ہونا اچھی بچوں ہمیں نماز کس کے لئے پڑھنا ہے اللہ کے لئے دیکھو آپ لوگ اپنے ہینڈز بتاؤ یہ ہینڈز کو آپ نے بنایا نہیں اگر آپ نے بنایا تو مت پڑھو نماز کیونکہ آپ نے خود بنایا آپ نے آپ کو یہ اگر آپ باڈی کو آئیس کو نوز کو باڈی کو آسمان کو زمین کو اس پوری دنیا کو اگر آپ نے بنایا تو مت پڑھو نماز لیکن جب آپ نے نہیں بنایا یہ ہینڈز کو یہ ہینڈز اللہ تعالی نے آپ کو بنا کر دیئے کس نے دیا اللہ تعالی تو آپ کو کیا شکر نہیں کرنا چاہی اللہ کا کہ آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اچھا بتاؤ اگر آپ کو پتا چلے کہ کسی کے پاس بہت سارا خزانہ ہے اور وہ بل رہا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا آ کے لکے جاؤ خزانے میں سے بہت سارا خزانہ ہے اگر کسی کے پاس بہت بڑا بل رہے آؤ کس کو چاہیے آؤ خزانہ لو 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 ہم لے سکتے ہیں لیکن پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اس کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے اور دنیا کے اندر یہ تھوڑا سا مزہ تھوڑا سا اچھا لگے اور اس کے چکر میں ہماری آخرت خراب ہو جائے تو کیا یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے آپ کے ہاتھ سے سب کچھ گیا آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی آپ اپنے رب کے شکر گزار نہیں بن رہے ہیں اللہ کی گریٹفل بندے نہیں بن رہے ہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا مانگے بغیر دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ایسے کریں گے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات دیکھو بچوں سب کے سب بچے دھیان میں رکھئے ایک بار یہ بات دماغ میں بلکل اچھی طرح سے بٹھا لیجئے جب اللہ کے سامنے اللہ اکبر بول دیتے ہیں اللہ اکبر جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں تقبیرِ تحریمہ تقبیرِ تحریمہ کیونکہ اس کے بعد میں سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں حرام کا مطلب معلوم ہے حرام کا مطلب منع ہے کیا چیزیں منع ہو جاتی بات کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ بات کرنا الاود ہیں ابھی بات کر سکتے ہیں نماز میں اللہ اکبر بول دیئے تو بات نہیں کر سکتے ہیں اگر مجھے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے کیسے ہو بولنا ہے بول سکتا ہوں میں ابھی بول سکتا ہوں لیکن اللہ اکبر بول دے اس کے بعد میں کیا ہے نہیں بول سکتے تو بچوں یہ بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ قیامت کے دن کوئی کوئی بچے لوگ اللہ اکبر کرتا ہے پھر تھوڑے پھر کھڑے کھڑے رہتا ہے دوسرے لوگ کو دکھانے کے لیے پھر بات میں ہسنا رکھ جاتا ہے یہاں ہوا ییس کیا آپ کو پتا ہے میرے بچوں کئی سارے بچے کیا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو اللہ اکبر کر کے صرف کھڑے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح ایک غلط ہے پتا ہوتا ہے لیکن لیزی بنتے ہیں لیزی تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ ماعون میں کیا کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فویل للمسولین لانت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز میں کیا کرتے ہیں اللہ دینہ ہم ان سولاتیہم ساہون نماز میں سستی براتے ہیں لیزی نس کرتے ہیں کے لیزی نس کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے اپنی نماز میں ایسے نمازیوں پر کیا ہے ان کے لئے اچھا ہے برا ہے برا ہے اونکہ reward ملے گا punishment ملے گی punishment تو ایسا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اپنی habit spoil کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تب فیوچر میں بڑے ہوں گے تو ٹیڑے رہیں گے کے سیدھے ہوں گے وہ بیڈ حابیٹ کر رہے ہیں نا بیڈ حابیٹ کرنے کے بیار سے کیا ان کے اندر اچھائی آ رہی ہے کیا برائی آ رہی ہے برائی آ رہی ہے برائی آ رہی ہے نا تمہیں بچوں یہ سب نہیں کرنا چاہیے ہاں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے